اسے سے ایک ہی بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یاد رکھو اس ملک کی جمہوریت میں اسی کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس ملک کی جمہوریت میں اسی سے انصاف کیا جاتا ہے اس ملک کی جمہوریت میں اسی کو اس کا حق ملتا ہے جس کے پاس سیاسی طاقت ہوگی تمہارے پاس اگر سیاسی طاقت ہوگی تو تم سے انصاف ملے گا اگر تمہارے پاس تمہارے ملے جیت کر جائے گا تو تمہارے بچوں کے لئے سکول کھولے جائیں گے اگر تمہارے پاس آواز ہوگی تو اس آواز کو سنا جائے گا مگر یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو نوجوانوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں میں بزرگوں سے بھیک مان کر کر رہا ہوں کہ ستر سال کی نائنصافی کے خاتمے کرنے کا وقت آ گیا ہے آپ نے ان تمام پاکیوں کا ساتھی آو مگر بتاؤ کبھی اپنے گربان میں جھاک کر دیکھو کبھی اپنے جوپڑی میں جھاک کر دیکھو کبھی اپنے ٹوکے گھروں میں جھاک کر دیکھو کبھی اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم سے محروم ہوتے میں دیکھو بتاؤ اس کا راز کیا ہے اس کا راز یہ کی ہے کہ تمہاری آواز نہیں ہے تمہاری پہچان نہیں ہے تمہاری طاقت نہیں ہے میں آج یہاں پر جارکن کو آیا ہوں تو تمہاری آواز کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں تمہاری طاقت کو دکھانے کے لیے آیا ہوں میں تمہارے اتحاد کی بھیگ مانگ رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو متحد ہو جائیے اور اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنے امیدوار کو کامیاب کریے ملے سے اتحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاف نہ تھی نہ رہے گی آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہراشترہ کے سمع انتخابات میں ڈلیت مائی ہمارے کئی رمہ پر کارپریٹر منتخب ہوئے الیکشن بھی لڑے ہر بہرال مجھے اور جانا ہے وقت کم ہے میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنا ایک ایک اوٹ ہمارے رگو بنشی صاحب اور امیم قا صاحب کے اکمی اوٹ ڈال کر ان کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کو جھارکن کے سملی میں بھی جائیے کیونکہ اب جھارکن کے سملی میں جب مندلس کے ملے جیت کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں کی خاموشی ٹوکے گی وہاں پر ہمارے شیر جا کر غریب اور مظلوم آوان کے کعباز بنیں گے اور انصاف کا مطالبہ کریں گے شکریہ خدا فیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی دیکھو دیکھو گون آیا یہ ایم ایم تینا بان